تو جیسا کہ اگرنس دسکائی سپریم کے لاشٹ اپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا فورٹ ایلڈر کلٹیویشن کر رہا تھا لیکن تبھی ایلڈر گمسو اس جہاں پر آ جاتا ہے اور وہ فورٹ ایلڈر کو یہاں پر بولتا ہے اگر تم نے تینیو اور میس پنگ کو مارنے میں میری مدد کی تو میں تمہیں ایمورٹل سیکٹ کا ماسٹر بنا دوں گا اس پر فورٹ ایلڈر بھی اس کام کو کرنے کے لیے راجی ہو جاتا ہے لیکن تبھی ہم لوگوں کو ایک دوسرے ایلڈر کو دکھایا جاتا ہے جس کے سامنے ایک بہت زیادہ پاورفور ایلڈر آتا ہے جو کہ میس پنگ کو مارنے کا کام اس ایلڈر کو سوم دیتا ہے اور وہ یہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد یہ ایلڈر یہاں پر اپنے ایک بہت زیادہ پاورفور ڈیسائپل کو بولاتا ہے اور وہ بولتا ہے تم میس پنگ اور تینیو کو جان سے مار ڈالو اس بات کو سن کر یہ ڈیسائپل بھی یہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ہم لوگوں کو تینیو کو دکھایا جاتا ہے جو کی کلٹیویشن کر رہا ہوتا ہے اور اس نے سوال ریفائننگ لیول کے ایٹ لیول کو بھی بریک تھو کر لیا ہوتا ہے لیکن تبھی یہ پگوڑا یہاں پر ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس پگوڑا سے باہر چلا آتا ہے اور جہاں پر اسے پتا چلتا ہے میس پنگ کے اوپر کسی نے حملہ کر دیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ انجیڈ ہو گئی تھی اس لئے وہ میس پنگ کے ساتھ ملنے کے لیے چلا جاتا ہے جہاں پر وہ میس پنگ کی حالت کو دیکھ کر بہت زیادہ گسے میں آ جاتا ہے اور وہ میس پنگ کو اٹھا کر اس جیہ سے جانے لگتا ہے اور اب آگے تو اس اپیسوٹ کے شروعات میں ہم لوگوں کو اس لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہوتی ہے لیکن تبھی تینیو درباجے کو کھولتے ہوئے باہر کی اور آتا ہے اور وہ اس لڑکی کو بولتا ہے تم میرے پیچھے پیچھے میریٹ ڈیجو تک کیا آ سکتی ہو اور وہ یہ بولنے کے بعد میں میس پنگ کو لے کر اس جیہ سے چلا جاتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے یہ لڑکی بھی میریٹ ڈیجو پر جانے لگتی ہے اس کے بعد ہم لوگوں کو کچھ دیر بعد کا ٹائم دکھایا جاتا ہے جہاں پر یہ تینیو میریٹ ڈیجو کے اندر میں آ گئے ہوتے ہیں اور تینیو میس پنگ کو یہاں پر رکھتے ہوئے اس کی حالت کو دیکھنے لگتا ہے جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ گسارہ ہوتا ہے لیکن تبھی وہ اس لڑکی کو بولتا ہے میں تمہیں یہاں پر میس پنگ کو سمالنے کا کام دے رہا ہوں اور جب اسے ہو سا جائے تب تم اسے یہاں پر میڈیٹیٹ کرنے کے لیے بول دینا اور جب وہ اپنی انجری کو پوری طرح سے ہیل کر لے گی تب تم اسے اس جیسے باہر نکال لینا اور تب تک میں یہاں پر ہم لوگوں کے سیکر میں جتنے بھی کام ہیں میں ان سبھی کو کر دوں گا اس پر یہ لڑکی بولتی ہے بردہ تینیو میں آپ کے سبھی باتوں کو سمجھ گئی ہو لیکن ابھی کے لیے ہم لوگوں کے پاس اتنے زیادہ سنیکس نہیں ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر کچھ کر سکتے ہیں اس لیے ہم لوگوں کے لیے اچھا ہی ہوا ہم لوگ دوبارہ سے پگوڑا کو اپن کر دیں اس پر تینیو بولتا ہے تمہیں ان سب باتوں کی چنٹا کرنے کی کوئی بھی جورت نہیں ہے تم ان سب باتوں کی جمعیداری سب میرے اوپر چھوڑ دو کیونکہ میرے پاس کچھ ٹریجر ہیں جس کی مجھ سے میں پگوڑا کو بہت آسانی کے ساتھ میں ایکٹیویٹ کر سکتا ہوں لیکن فلال کے لیے مجھے ابھی ایڈر لوگوں کے ساتھ ملنے کے لیے جانا ہے اور جیسے میں ان لوگوں کے ساتھ ملنوں گا اس کے بعد میں پگوڑا کو بھی اپن کر دوں گا اور وہ یہ بولنے کے بعد میں یہاں پر میسپنگ کو دیکھنے لگتا ہے اور میسپنگ کی حالت کو دیکھ کر اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے لیکن یہ سینیہ ہی پر کٹھوٹا ہے اور ہم لوگوں کو سیکنڈ ایڈر کے پیلیس کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر تینیو اس سے ملنے کے لیے آیا ہوتا ہے اور وہ سیکنڈ ایڈر کو بولتا ہے سیکنڈ ایڈر آپ کی حالت کیسی ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر حملہ کس نے کیا ہوگا اس پر سیکنڈ ایڈر یہاں پر بتانے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر میں تین سب میوہوں نے حملہ کیا تھا اور جو کہ ہم لوگوں سے بہت زیادہ فاورفول تھے لیکن ان لوگوں کا میں نے سامنا کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور مجھے یہاں پر خود کے اوپر سرم آ رہا ہے کہ میں نے ان لوگوں کے ہاتھوں سے اپنے سپیچوال اسٹون کو بچا نہیں پایا جس کی وجہ سے اب ٹائم این سپیس پاکوڑا کو کھولا نہیں جا سکتا ہے اور ساتھ ہی مسپین نے میرے اوپر کتنا زیادہ بھور سا کر کے مجھے یہ کام سمپا ہوتا ہے میں اپنی سکھل کو اسے کیسے دکھاؤں گا اور وہ یہ بول کر یہاں پر رونے لگتا ہے اس پر تین یو بولتا ہے سیکنڈ ایلڈر آپ کو یہاں پر چندہ کرنے کی کوئی بھی جورت نہیں ہے یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے نہیں ہوا ہے اس لئے آپ کو یہاں پر خود کو دوست دینے کی کوئی بھی جورت نہیں ہے کیونکہ اگر ہم لوگوں کے پاس ایک بار اسپیچوال اسٹون ختم ہو جاتے ہیں تو دوبارہ سے ہم اسے مائننگ کی ثروف راپت کر سکتے ہیں لیکن اس جہ پر اگر آپ لوگوں کی مٹی ہو جاتی تو ہم لوگ دوبارہ سے کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں مل پاتے ہیں اس لئے آپ کو یہاں پر چندہ کرنے کی کوئی بھی جورت نہیں ہے میں تین یو یہاں پر آپ سے بادہ کرتا ہوں کہ جس کسی نے بھی ایسا کرنے کی ہمت کی ہے میں ان لوگوں کو جان سے مار ڈالوں گا اور ان لوگوں نے جتنے بھی سپیچوال اسٹون کو ہم لوگوں سے لٹا ہے اس سے دو گناہ میں ان لوگوں سے چھین کر یہاں پر لے آؤں گا کیونکہ ان لوگوں نے آپ لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کیسے کی ہے اور اس چیز کا انجام تو ان لوگوں کو بھوکتنا ہی ہوگا اس پر سیکنڈ ایڈلر بولتا ہے تین یو تمہیں یہاں پر جلدواجی میں کوئی بھی فیصلہ نہیں نینا چاہیے نہیں تو اس کی بجے سے ہم لوگوں کے سیکٹی حالت اور بھی زیادہ بری ہو سکتی ہے اس لئے ہم لوگوں کو سب سے پہلے یہاں پر اپنے سیکٹ کے سورکچھا کے اوپر دھیان دینا ہوگا اس پر تین یو بولتا ہے یہاں پر آپ نے جو کچھ بھی بولا ہے سیکنڈ ایڈلر میں ان سب باتوں کا دھیان رکھوں گا اس پر سیکنڈ ایڈلر یہاں پر ایک سپریٹ اسٹون کو اپیر کر لیتا ہے اور وہ اس سے تین یو کو دیتے ہوئے بولتا ہے جتنے بھی ڈیسائپل ہیں ان سبھی لوگوں نے رات اور دن مائننگ کرنے کے بعد میں انہیں سپریٹوال اسٹون کو فرابط کیا ہے اس لئے تمہیں اسے سمحال کر رکھنا ہوگا اور ساتھ ہی تین یو تم کچھ بھی اوزار فینگ ٹینگ ٹینگ دیان سیکٹ میں نہیں جاؤگے کیونکہ اس جگہ پر میرے اوپر حملہ کیا گیا تھا اور مجھے جہاں پر لگتا ہے ان لوگوں کا ضرور اس چیز سے کچھ لینا دینا ہے لیکن اس جگہ پر اس پریٹوال اسٹون کی کوالیٹی بہت زیادہ اچھی ہے اگر تم اس جگہ پر جاؤگے تو تمہیں بہت ہی اماؤنٹ میں اس پریٹوال اسٹون مل سکتے ہیں اس پر تین یو بولتا ہے آپ نے یہاں پر جو کچھ بھی مجھے بتایا ہے میں ان سبھی باتوں کا خیال رکھوں گا اور اس جگہ سے جتنے زیادہ ہو سکے اس پریٹوال اسٹون کو لے کر اس جگہ پر واپس آ جاؤں گا اور وہ یہ بول کر یہاں سے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی وہ ایک جگہ پر رکھ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے ہم لوگوں کے اوپر اتنے بڑے مصیبت کا پہاڑ گری گیا ہے لیکن ماسٹر تین تائی اب تک اس جگہ پر کیوں نہیں آئے ہیں اس پر سیکنڈ ایلر بتانے لگتا ہے کہ تمہیں یہاں پر کوئی بھی گلت فہمی پالنے کی کوئی بھی جدت نہیں ہے کیونکہ ماسٹر تین تائی جیو مائی کے ایسین ٹریجر کے کارن اس جگہ پر نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ میں ماسٹر تین تائی کی کچھ انبن ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ماسٹر تین تائی فیلال کے لیے ابھی اس جگہ پر نہیں آ سکتے ہیں اس لئے تین یو تمہیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ تم ان لوگوں کے معاملے میں ابھی اپنی ٹانک کو مت آرانا اس پر تین یو بولتا ہے یہاں پر ہم لوگوں کا سیکٹ خطرے میں اس لئے اگر مجھے اس چیز کے لیے کچھ بھی کرنا کیوں نہ پڑے میں یہاں پر کرنے کے لیے تیار ہوں اس پر سیکنڈ ایلر بولتا ہے تمہیں یہاں پر ماسٹر تین تائی کو بے بجائی دوست دے رہے ہو کیونکہ وہ لوگ ہر طرح سے ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن میں یہاں پر تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں اس پر تین یو بولتا ہے آپ کو یہاں پر چنتہ کرنے کی کوئی بھی جورت نہیں ہے میں کوئی بھی غلط قدم نہیں اٹھاؤں گا اور وہ یہ بول کر یہاں سے جانے لگتا ہے اس کے بعد تین یو گراؤن میں آ جاتا ہے جہاں پر پہلے سے بہت سارے ڈیسائپل اکھٹا ہوئے تھے اور تین یو یہاں پر ان سبھی ڈیسائپل لوگوں کو بتانے لگتا ہے جیسا کہ تم لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگوں کے سیکٹ کے اوپر میں کسی نے حملہ کر دیا ہے اور مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ انہر سیکٹ کا نئے ڈیسائپل کے ایڈمیشن کے ساتھ جروری کچھ لینا دینا ہے اور ساتھ ہی کچھ ایڈر لوگوں کو ہم لوگوں کا سیکٹ پسند بھی نہیں ہے اور وہ جب چاہے ہم لوگوں کے سیکٹ کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں اس لیے ٹائم رہتے ہی ہم لوگوں کو ان لوگوں کو کاٹ کر فینک دینا چاہیے تاکہ فیوچر میں ہم لوگوں کے سیکٹ کو ان سے کوئی بھی پرابلم نہ ہو سکے اور کیا تم سبھی لوگ اس چیز میں میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو اس بات کو سن کر ڈیسائپل لوگ بھی یہاں پر موٹیویٹ ہو جاتے ہیں لیکن تبھی تینیو ان سبھی لوگوں کو بولتا ہے جتنے بھی ڈیسائپل یہاں پر سول ریفائننگ لیبل پر ہیں وہ سبھی لوگ یہاں پر اپنی پریکٹیس کو روک دیں گے اور وہ سبھی لوگ ہم لوگوں کے ساتھ جا کر مائننگ کے کام کو کریں گے تاکہ ہم لوگ بہتے ایماؤنڈ میں سپیچول سٹون کو اکٹا کر سکے اور جو ابھی ہم لوگوں کے راستے میں اپنی ٹانگ کو عرانے کی کوشش کرے گا ہم لوگ انہیں بینہ کوئی رحم دکھائے جان سے مار ڈالیں گے اور اس کام میں آپ لوگوں کے لیڈر ہونے والے ہیں جیان، سیاو، مینگی، چنگ پینگ یہ سبھی لوگ آپ لوگوں کو مارک دکھائیں گے کہ آپ لوگوں کو یہاں پر کیا کرنا ہے اور ساتھ ہی تم لوگوں کو اس کام کو کرنے میں تھوڑی سی پرابلم بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کام کو کرنے کے لیے تمہیں کسی کے گھر کو لوٹنا بھی پڑ سکتا ہے اور کسی کو جان سے مارنا بھی پڑ سکتا ہے اس لیے کون کون اس کام کو کرنے کے لیے یہاں پر تیار ہے اس پر یہاں پر جتنے بھی ڈیسائپل ہوتے ہیں وہ سبھی لوگ بولتے ہیں ہم سبھی لوگ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں اس بات کو سن کر تینیو یہاں پر تھوڑا سا خوش ہو جاتا ہے لیکن تب ہی وہ اپنے من میں کچھ سوچنے لگتا ہے اس چیز کو دیکھ کر یہ لڑکا تینیو کے پاس آ کر بولتا ہے کیا آپ کو کچھ چاہیے اس پر تینیو بولتا ہے کیا تم لوگ مجھے یہاں پر اپنے سنیکس کو دے سکتے ہو اس کے بدلے میں بعد میں تم لوگوں کو بہت ہی اماؤنٹ میں سپیچول اسٹون دیے جائیں گے اور ساتھ ہی یہ کام جب ختم ہو جائے گا تب آپ لوگوں کے سنیک آپ لوگوں کو دوبارہ سے واپس لوٹا دیے جائیں گے اس پر یہ لڑکا بولتا ہے بدل تینیو میں آپ کے اس کام میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں اور وہ یہ بولتا ہے یہاں پر اپنے سنیکس کو اپیئر کر لیتا ہے اور اسے تینیو کو دے دیتا ہے اس چیز کی دیکھا دیکھیں یہاں پر جتنے بھی ڈیسائپل ہوتے ہیں وہ سبھی بھی اپنے اپنے سنیکس کو اپیئر کر لیتے ہیں اور وہ تینیو کو دے دیتے ہیں جسے یہاں پر تینیو خوشی خوشی لے لیتا ہے اور وہ یہاں پر ان ڈیسائپل لوگوں کو بولتا ہے جتنے بھی ڈیسائپل فیلڈ سوال ریلم پر ہیں وہ سبھی لوگ دوبارہ سے ٹائم این اسپیس پگوڑا میں کلٹیبیشن کرنے کے لیے جائیں گے اس پر چنگ فینگ بولتا ہے تینیو فیلال کے لیے ہم لوگوں کے پاس بہت ہی اماؤنٹ میں اسپیچوال اسٹون نہیں ہے جس کی مجھ سے ہم لوگ ٹائم این اسپیس پگوڑا کو کھول سکتے ہیں اس پر تینیو بولتا ہے تم لوگوں کو چندہ کرنے کی کوئی بھی جوت نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی میرے پاس ہائی رینگ کے اسپیچوال اسٹون ہے جس کی مجھ سے ہم لوگ بہت ہی آسانی کے ساتھ میں ٹائم این اسپیس پگوڑا کو کھول سکتے ہیں اس بات کو سن کر یہاں پر جتنے بھی ڈیسائپل ہوتے ہیں وہ سبھی لوگ ٹائم این اسپیس پگوڑا میں کلٹیویسن کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور تینیو یہاں پر ان سبھی ٹائم این اسپیس پگوڑا کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اس کے بعد تینیو یہاں پر جتنے بھی ڈیسائپل بنچ گئے ہوتے ہیں ان سبھی لوگوں کو مائننگ کا کام دے دیتا ہے جس سننے کے بعد یہ سبھی ڈیسائپل بھی اس جگہ سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد لاویوان تینیو کو بولتا ہے تمہیں اور بھی جیادہ کریم ایند کرنے ہی ہوگی تینیو اس پر تینیو بولتا ہے تمہیں اب چنٹہ کرنے کی کوئی بھی جورت نہیں ہے لیکن تبھی چینگ فینگ بولتا ہے بردر تینیو تم نے تو سول ریفائننگ لیول کے پیک کو بھی اچیب کر لیا ہے اور تم نے جو مجھے دو سکرول گئے تھے میں نے انہیں بھی کلٹیویٹ کر لیا ہے تو کیا میں بھی تمہارے ساتھ جا سکتی ہوں اس پر تینیو ساپ یہاں پر منہ کرتے ہیں میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا ہوں کیونکہ اگر تمہیں اجیا پر کچھ ہو گیا تو میں یہاں پر میس پینگ کو کیسے اپنے سکر لے دکھاؤں گا اس پر چنگ فینگ بولتا ہے تمہیں یہاں پر میری چنٹہ کرنے کی کوئی بھی جورت نہیں ہے کیونکہ خود کو میں فرٹیکٹ کر سکتی ہوں اس لیے میں ابھی تمہارے ساتھ جاؤں گی اس پر تینیو بھی راجی ہو جاتا ہے لیکن وہ چنگ فینگ کو یہاں پر پتا دیتا ہے کہ تمہیں میری باتوں کو ماننا ہوگا نہیں تو میں اسی وقت تمہیں دوبارہ سا اجیا پر بھیج دوں گا اس پر چنگ فینگ بھی مان جاتا ہے اس کے بعد یہ سبھی لڑکی یہاں پر تینیو کو سابدھان لانے کے لیے بول کر ٹائم این سپیس پہ گوڑا میں کلٹیویشن کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اس کے بعد تینیو اور چنگ فینگ بھی اجیا سے چلے جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم لوگوں کا یہ اپیسوڈ ہو جاتا ہے اگر آپ نے کوئی ویڈیو پسند آیا ہوگا تو چینل کو سسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک تھانک یو پر واشنگ